اسلام علیکم میں ہوں سمیہ ادنان اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ پوڈنگ کی رسپی شیئر کر رہی ہوں تو میں بنا رہی ہوں بریٹ کی پوڈنگ اور اس میں وہ چیزیں استعمال کی جاری ہیں جو گھر میں ہمیشہ اور ہر وقت آویربل ہوتی ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پہ نہیں آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کمنٹس کر کے مجھے پلیز بتائیے گا کیونکہ ہم لوگوں کی حسلہ حفظائی ہوتی ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں بریٹ پوڈنگ کی رسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے اور جلدی بن جاتی ہے تو اس میں دو مین پروسیس ہیں پہلا پروسیس یہ ہے کہ میں نے تین ٹیبل سپون بھر کے چینی لی ہے اس کا اچھا طریقہ سے ہم کرملائز کریں گے تو یہ ہے پہلا پروسیس اب اس کو میں سائٹ پہ رکھتی ہوں اور سیکنڈ پروسیس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے دو کپ بھر کے دودھ لی ہے فل فیٹ ہے ٹھیک ہے تین ڈبل روٹیوں کے سلائس ہیں میں وہ اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے رفلی آپ نے ایسے اس کو کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اچھا طریقہ سے گرائنڈ کریں گے اور تھرڈ ہمارے پاس انگریڈینٹ ہے ون فورت چینی ہے وہ میں اس کے اندر ڈال کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے ونینہ ایسنس ہے ہاف ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈال کروں گی تاکہ اس کے اچھی سی خوشبو آئے اور جو فورت انگریڈینٹ ہے مین وہ ہے جی کسٹڈ ہم اس میں کسٹڈ ڈال کریں گے آپ کسی قسم کا کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں میں ونیلا فلیور لے رہی ہوں تو ہم نے اس کے اندر ٹیبل سپون ایٹ کرنے ہیں تو یہ ہے ون ٹو اور اس کے ساتھ ہی تیسرا چمچ بھر کے بھی ہم اس میں ونیلا کسٹڈ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ یہ دھبروٹی جو ہے اچھے طریقے سے اس میں شامل ہو جائے یعنی اچھے طریقے سے کھاڑا اس کا مکسچر بن جائے ساتھ ہم نے سانچہ بھی تیار کر دیا جس سانچہ میں ہم نے بنانا ہے تو یہ تین اس کے مین پروسس ہیں تو اس سے ہماری اچھی سی بریڈ پوڈنگ کی ریسپی بن جائے گی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے کیا کیا ہے ایک میں نے پین لے لیا ہے اس میں میں نے جو بتایا ہے 3 ٹیبل سپون بھر کے میں نے چینی ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی جو میں آپ کو مواد بتایا تھا اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے ہم نے چینی کو بلکل سلو آنچ پر اس کو میلٹ کرنا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آنچ آپ نے سلو ہی رکھنی ہے سلو آنچ پر یہ اچھے طریقے سے کرملائز ہو جائے گی اور میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں گی کہ جس پوائنٹ پر ہم نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے بس اس کا ہلکا سا گولڈن براؤن ہم نے کلر کرنا ہے تاکہ سانچے میں ڈالتے وقت یہ زیادہ دیر نہ ہو جائے اور یہ جل نہ جائے تو ماشاءاللہ اب اچھا سا کلر آ چکا ہے چینی مکمل طور پر ملٹ ہو چکی ہے تو بس ہم جلدی سے اس کو سانچے میں ٹرانسفر کر دیں گے آپ نے دیر نہیں لگانی ورنہ چینی جو یہ کرمنایز ہو چکی ہے یہ کرسٹل بن جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جلدی سے اس کو پین میں ٹرانسفر کر دینا ہے جس سانچے میں آپ نے بنانی ہے پوڈنگ تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو چاروں کی طرف جنہیں کہ سطح جو ہے وہ چاروں کونوں پر یہ پھیل جائے تو میں اس طریقے سے چاروں کونوں سے کر رہی ہوں اگر آپ اسے اس طریقے سے نہ ہو تو آپ کسی قسم کا کوئی چمچ لے کے اس کی مدد سے بھی چاروں کونوں پر اس کو پھیلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھیل جائے تھنڈی ہونے سے پہلے پہلے کیونکہ وہ جلدی کرسٹل فارم میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا کام ہو چکا ہے تقریبا تو دوسرا پروسس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے بیٹر کو ایک دو طفل ہم ٹیپ کر دیں گے اگر کوئی ببلز ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو لے آئیں گے سانچے کو تو اب میں نے وہ پین میں شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں اچھی طریقے سے بوائل کروں گی اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ چمچہ مسلسل ہلاتے رہے گا کیونکہ ہم نے اس میں کسٹرڈ ایٹ کیا ہوا ہے تو کسٹرڈ ایٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چمچہ نہیں ہلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ لمز آئیں گے اور اگر لمز آگئے تو پھر پڑنگ اچھی نہیں بنے گی تو ہم اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گے اور ایجز جو ہیں اس کی مسلسل صاف کرتے رہیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہماری جو بڑڈ پڑنگ ہے وہ تیار ہو جائے کیونکہ اس مکچر کو ہم نے تب تک کک کرنا ہے جب تک کہ اچھے طریقے سے یہ گاڑا مواد نہ ہو جائے تو ماشاء رہے یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی فارم دیکھ سکتے ہیں پر ابھی ہم نے اس کو اور گاڑا کرنا ہے تاکہ اس کا اور اچھے طریقے سے گاڑا مکسچر بن جائے تو بس میں اس میں چمچہ ہلاتی رہوں گی اور اس کی ایجز صاف کرتی نہ ہوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو کسٹرڈ تھا وہ کک ہو جائے اور بروٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ چولہ بند کر دینا ہے کیونکہ اس کا جو بیٹر ہے وہ اچھے طریقے سے مکسر ریڈی ہو چکا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تھک مواد ہے چمچ سے بھی نہیں ہوتا رہا تو اٹس مین کی یہ مکمل طور پر ریڈی ہے آپ نے اس پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے کہ چولہ بند کر دینا ہے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مواد گاڑا ہو چکا ہے جو سانچے میں ہم نے پہلے کیرمیل ڈالا تھا اب اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری پٹنگ ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور آپ نے تین چار دفعہ اچھے طریقے سے اس میں شامل کر کے چمچے کی مدد سے اس کو آپ نے چارکونے بلکل ایکول کرنے ہیں تاکہ یہ چارکونے بلکل ایک جیسی اس کی سطح بن جائے اب ہم نے کیا کیا اس کو سٹیم کرنا ہے تو میں نے پانی لیا ہے ایک گڑھائی میں اور اس کو پانی کو اچھے طریقے سے بوائل کر دیا ہے تو اب یہ جو پین تھا سانچے میں ہم نے ڈال دیا تھا پوڈنگ تو وہ اس کے اندر شفٹ کر دیں گے تو بس ہم نے ایک گڑھائی کے اندر شفٹ کر دیا ہے آپ نے یہ ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ بلکل ایکول فارم میں ہو تو بس آپ نے ڈھکڈا دے دینا ہے اور تقریباً 35 منٹ ہم اس کو سٹیم کریں گے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سٹیم تھی ہوئی بھی ہوتی اس مقامتوں پر یہ تیار ہے پوڈنگ تو پہلے آپ چھوڑی کی مدد سے اس کے چاروں پونے الگ کر دیں اگر کسی قسم کے چپکا بھی ہوا ہے تو وہ الگ ہو جائے گا تو اب کسی پلیٹ کی مدد سے ہم اس کا رخ چینج کریں گے ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ نکل چکا ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے تاکہ آرام سے یہ نکل جائے اب اس کو میں سنٹر میں کریں گے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور ہم نے کتنے اچھے طریقے سے اس چینج کو کرمائلز کیا تھا یعنی کہ آپ نے اس کا کلر بہت ڈارک نہیں کرنا تو بس یہ کلر اس کا اچھا ہے تو ماشاء اللہ تیار ہے اس کو کٹ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں چھوڑی کی مدد سے ہم اس کو کٹ رہے ہیں تو اندر سے کتنا یہ فلفی ہے اور جیلی کی طرح ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور پلیس کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بیٹ پوڈنگ کیسی بنی کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہوتے ہیں اس سے ہم لوگوں کی حوصلہ حفظائی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پلیس پوڈنگ تیار ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ